اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور زومان کے ساتھ ہوں گے آج چار پانچ قبرے لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہتی لائٹ ہیں اور شو بیس کی نگری سے ہیں آپ لوگوں نے پوچھا تھا جناب جی کہ فرحان سعید اور اروہ کی جو طلاق ہوئی تھی اور پھر طلاق کی باتیں ہوئی تھی ہیں ان کے علیتگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر سے وہ یونائٹ ہو گئے تھے اور آج کل جو ہے ان کے حالات کیسے جا رہے ہیں اس کے بارے میں فرحان سعید نے اب بات کی ہے کیا بات کی ہے وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اداکار آغا علی اور ہنال طاف کی علیتگی ہو گئی ہے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جہاں پر تمام سٹارز کی طلاقیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آغا علی نے اب اپنی موجودہ طلاق کے بارے میں یا علیتگی کے بارے میں مبینہ کیا کہا ہے آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے جی منیب بٹ صاحب جو اداکار ہیں ان کی سالگیرہ آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو سجل کی بتائیں گے کہ انہوں نے اب اپنی ڈی پیو بھی فائنلی چینج کر لیا ہے آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہینا دل پصیر جو کہ ہم سب جانتے ہیں مومو کا کردار بڑا جاندار کرتی ہیں ان کی جب شادی ہوئی تھی ان کو طلاق ہو گئی تھی اب وہ اگلی شادی کیوں نہیں کر رہی اس کی جو منطق پیش کر رہی ہیں وہ مجھ بڑی عجیب لگی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اداکارہ ریشم جو ہیں عمر کے اب اس حصے میں آ چکی ہیں کہ اب تو شاید ان کی شادی بھی نہ ہو لیکن انہوں نے کیا ریزن بتائی ہے کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ بھی بڑی عجیب سی منطق ہے تو یہ ساری خبریں ہوں گی ملی جولی اور ہلکی پھلکی سی کیونکہ آج کل ملک کے حالات جو ہیں وہ اور طرف کو جا رہے ہیں اور شو بیس کی جو خبریں ہیں وہ اور طرف کو جا رہی ہیں تو جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت بڑی غلطی کر لیں جناب پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ تمام سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے ہو کیا رہا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ غلط خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں مثلا حدیقہ کیانی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی پہلے دو شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں تو انہوں شادیاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں ان کا ایک اڈاپٹڈ بیٹا بھی ان کے ساتھ رہتا ہے لیکن اب ان کی تیسری شادی کروا دی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس کو بڑے سختی سکنڈ ایم کیا تھا حدیقہ کیانی نے اور اسی طرح سے اب ایک خبر روٹیٹ ہو رہی ہے کہ ادھاکار آغا علی اور ہنال طاف کی جو پچھلے دنوں شادی ہوئی تھی ان کی بھی علیدگی ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے منطق یہ دی جاری ہے کہ ریسنٹ یعنی حالیہ جتنے بھی فنکشنز اور ایونٹس گزرے ہیں اس میں یہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہے جی سوشل میڈیا اور انسٹراغرام کا دور تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی جوڑا ساتھ میں دکھائی نہیں دیتا تو ان کی علیدگی ہو جاتی ہے یہ کیا بات ہوئی ہے کیا فضول منطق ہوئی اس کے بارے میں آغا علی نے کیا کہا ان کو وضاحت دینا پڑ گئی ٹی وی پہ آ کر اور ان کے بہت اچھے اور قریبی تعلقات ہیں نیدہ یاثر کے ساتھ نیدہ یاثر نے اپنے شو میں سپیشلی ان کو بلا کر اس بارے میں بات کی لیکن ایک بڑی کامیاب جوڑی ہے جی شو بز کی اور وہ ہے جی منیب بٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی ہوئی تھی دوہزار انیس میں ان کے ہاں عمل ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی میسز یعنی کہ ایمن جو ہیں وہ فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں کام نہیں کرتی ہیں اور ان کی سالگیرہ ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو کیک کاٹتے ہوئے شکریہ ادا کیا کہ میری زندگی میں آئی ہو ایک خوبصورت دن کو خاص بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ اور اب بات کے لیے تینڈی سجل کے بارے میں سجل کے بارے میں سب سے آدھا ہم سے پوچھا جاتا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ بتائیے کہ آج کل ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں تو حالات جو کہ توں ہیں ان کی کوئی سلانی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں باروں بار یعنی کہ لدگی وہ لوگ کر چکے ہوئے ہیں کوٹ کے تھو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اطلاق بھی لے ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سجل کی جو ساس ہیں ان کا بھی پہلا بیان جاری ہوا تھا کیا انہوں نے کہا تھا وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا اور اب میں بتاؤں کہ سجل نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی جو ڈی پی لگائی ہوئی تھی یعنی کہ ڈسپلے پکچر اس کو بھی چینج کر لیا ہے مطلب ہے کہ فل یہ جو معاملات ہیں یہ ختم ہیں فلحال یہ بہتری کی جانب جاتے دکھائی نہیں دیتے اگر طلاق ہو چکی ہے پھر تو بلکل لینے جا سکتے لیکن اگر الیڈ کی ہے تو پھر تو ڈیفینٹلی آپ کو پتہ ہے اب بات کل اتنے جی ادھاکارہ ہینا دلپرزیر کے حوالے سے جو کہ مومو کا کردار کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں بہت ہی اچھی اور منجی ہوئی ادھاکارہ ہیں لیکن اتنی اچھی اور اتنی ذمہ دار ہو کر انہوں نے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اب تک شادی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کیا رشتہ ٹوٹ گیا تھا ان کی شادی ٹوٹ گئی تھی لیکن شادی کی بعد جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے دوبارہ زندگی میں کسی کو موقع کیوں نہیں دیا دوبارہ اپنا گھر کیوں نہیں بسایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے قابل کوئی انسان لگتا ہی نہیں مجھے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ملا کہ مجھے لگے کہ یہ میرے قابل ہے اچھا یہ والا جو بیان ہے نا اس کو بھی اب ایک سائیڈ پر رکھیں اس کے بارے میں آپ کو نیریٹیو ابھی دیتی ہوں لیکن میں اس کے بارے میں ایک اور اداکارہ کا بیان آپ کو سنانا چاہتی ہوں اور پھر میں ان دونوں کے بیان کے اوپر تبصرہ کروں گی وہ یہ ہیں کہ ہماری جو ویٹرن ایکٹرس ہیں یعنی کہ فلم سٹار ریشم ریشم کے پاس ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے لاہور میں ان کے پاس بہت جائے داد ہے پوری زندگی انہوں نے پیسہ کمایا ہے لاکھوں میں وہ اپنی زکاة دیتی ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ اپنی زندگی میں پلکل اکیلی ہیں ان کی بڑی بہن ہیں وہ بھی طلاق شدہ ہیں وہ بھی اکیلی ہیں اور زیادی بات ہے کہ شادی نہیں ہے تو بچے بھی نہیں ہیں اور سارا دن ان کو یہ غم ستاتا رہتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو ان کی تمام جائدات کون استعمال کرے گا وہ کس کو دے کر جائیں گی لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ریشم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں شادی اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ مجھے طلاق نہ دے دیں طلاق کے ڈر سے رشتوں کے ٹوٹنے کے ڈر سے میں شادی ہی نہیں کرتی یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ ٹیلیویجن لینے کے لیے گئی الیکٹرونکس شاپ پہ گئی میں الیکٹرونکس کو انسانوں سے نہیں جوڑ رہی لیکن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکٹ میں گئے اور آپ نے اس کا سودا بھی کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا کسی نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں نہیں خریدہ آپ کو کہ یہ جو سارا سمانہ یہ بڑا خوبصورت ہے اگر میں اپنے گھر لے گیا تو کل کوئی چوری بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ چوری ہو گیا تو میں کیا گھر گئی تو شیخ چلی والی باتیں ہو گئیں کہ مطلب آپ نے وہ سمان جو ابھی دکان پر پڑا ہے اس کو خریدہ بھی نہیں ہے استعمال بھی نہیں کیا اور آپ پہلی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمان اس لیے نہیں خریدنا چاہتا کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر دنیا کی کسی آسائش کو انجوائی نہیں کر سکیں گے پھر تو آپ اپنے گھر میں چار پائی بھی مت رکھیں وہ بھی کوئی چور اٹھا کے لے جا سکتا ہے وہ تو پھر جناب جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹینکی کی ساتھ لگا وہ گلاس بھی نہیں لوگ چھوڑ کے جاتے تو اسی طرح سے ہینا دل پذیر نے جو یہ کہا کہ میں اس لیے شادی نہیں کرتی کہ مجھے میرے قابل ہی کوئی انگ لگتا تو یہ بھی بڑا ایک عجیب سا بیان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیانات کے اوپر میں یہ تفسرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں اس لیے اس کو میرے قابل ہونا پڑے گا ہمیں بھی اس کی مطابق خود کو اڈپٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی اس کی مطابق ہونا پڑتا ہے بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں بہت ساری باتیں تب ہی آپ منما سکتے ہیں جب آپ کسی کی مانتے ہیں جب آپ مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ویسے بھی آج کل ہمارے ملکی حالات اب چلی رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے چلیے جناب اب بات کر لیتے ہیں یہ ماننے اور نہ منانے والی باتوں کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چل پاتے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرحان صحیح دوروہ کے بارے میں یہ جو خبریں آئیں تھیں کہ ان کے علاقی ہو چکی تھی ان کے طلاق ہو چکی تھی طلاق ہوئی نہیں تھی طلاق ہونے والی تھی لیکن تھانگ گوڑ کہ ان کے بیت میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوئی ہیں اور کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے ایک ہوئے لیکن جب فرحان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں کے معاملات کے بارے میں آپ کچھ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کسی کے پرسنل معاملات میں نہیں دخل اندازی کرنی چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سٹار ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سب کچھ بتاؤ جو کہ غلط بات ہے اور ساتھی انہوں نے اس بات پر ایمفیسائز بھی کیا کہ جتنی بات کوئی آپ کو بتائے صرف اتنے کے اوپر آپ تفسرہ کیا کریں تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں ذرا سنیے فرحان نے کیا کہا see ideally if you ask me تو میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا کوئی شیئر کرے اس پر کومنٹ کریں but that's idealism پھر لوگ کہتے ہیں ایسے تو نہیں چلتا کہ آپ کھیلیں تو ہم کھیلیں تو وہ بھی کومنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کریں برداشت کریں آپ نے شیئر کیا ہے تو you did give them the space جی تو آپ لوگ نے سن لیا یہ تھی ساری خبریں اور اب ان تمام کے بارے میں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتانا ہے کہ کیا ریشن کی بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے ہینا دل پذیر کی بات ٹھیک لگتی ہے جو لوگ سوشل میڈیا پر غلط خبریں ویوز کے لیے پھلاتے ہیں کیا آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور فرحان سعید نے جو کہا ہے کیا آپ ان کے ناریٹیف سے اگری کرتے ہیں یا ڈیس اگری کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ لے کے بعد